بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلیہ آلی سیدنا محمد مبارک وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہیلتی کچن ویلاغ میں میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے رمضان ما شاء اللہ سب کا امید کرتی ہوں بہت اچھا گزر رہا ہوگا موسم بھی آج کل بڑا اچھا ہے اور گرمی برکل بھی نہیں ہے اور دن کا پتہ بھی نہیں چلتا اور ٹائم گزر جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کی عبادات کو روزیں نوافل نمازیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور صحیح معنومیں ہمیں اپنا بندہ بنائے اور اللہ رب العالمین ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے آمین اللہم ربنا آمین تو آج میں ریسی پی آپ کے سامنے لے کے آئی ہوں ہر گھر میں بننے والا کسٹرڈ بہت سارے بچوں کو بھی پسند ہے یہ ڈیزرٹ میں اور کئی طریقوں سے بنایا جاتا ہے یہ میں آج بناوں گی فروٹ جیلی کسٹرڈ تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں جیلی فروٹ کسٹرڈ بنانے کے لیے ہمیں دودھ چاہیے ہم نے لیا ہے ڈیٹھ کلو ڈیٹھ لیٹر ہم نے یہ دودھ لیا ہے اس میں سے ہم نے ایک کپ دودھ اس کو الگ کر لیا ہے اس میں کسٹرڈ مکس کرنے کے لیے اور ایک پیکٹ ہم نے لیا جیلی کا یہ منگو جیلی ہم نے لی اور ایک ہمیں پیکٹ چاہیے سوپر کا یہ سوپر بسکٹ آپ کوئی بھی جو آپ پسند کرتے ہوں وہ بسکٹ آپ لے سکتے ہیں اور فروٹ میں میں نے اس میں لیا ہے بنانا اور ایپل دو عدد اور بنانا یہ میں نے چھے عدد بنانا لے لیے اور چینی کی جگہ پہ ہم گھڑ استعمال کریں گے کیونکہ ہمارے گھر میں چینی نہیں استعمال ہوتی اگر آپ چینی استعمال کرتے ہیں تو آپ نے ون کپ اس میں چینی ایڈ کرنی ہے میں گھڑ اپنے حساب سے اس میں ایڈ کروں گی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں دودھ کو ہم بوائل کرنے کے لیے رکھتے ہیں اور ساتھ ہم کسٹرڈ مکس کرتے ہیں دودھ ہم نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے تو اب ہم ساتھ کسٹرڈ جو ہے وہ مکس کر لیتے ہیں بسم اللہ ون کپ میں نے اس میں دودھ ڈالا ہے اور میں نے کسٹرڈ اس میں میں نے وینیلا کسٹرڈ لیے وینیلا کسٹرڈ کے میں اس میں چار سے پانچ چمچ ایڈ کروں گی اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے وینیلا کسٹرڈ کے ساتھ مجھے مینگو فلیور جو ہے وہ بہت پسند ہے اور میرے بچوں کو بھی میں نے اس میں ون ٹیبل سپون میں نے اس میں مینگو جو فلیور ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر لیا ہے آپ چاہیں تو ڈال لیں ورنہ آپ سکپ کر سکتے ہیں ویسے یہ ریسیپی آپ مینگو فلیور میں بھی بنا سکتے ہیں وینیلا میں بھی جو بھی آپ کو فلیور اچھا لگے آپ اس میں یہ کسٹرڈ تیار کر سکتے ہیں میں نے وینیلا کے چار چمچ اور ساتھ میں نے مینگو کا ایک چمچ یہ میں نے اس میں مکس کر لیا اور یہ بیٹر ہمارا ہو گیا ہے ریڈی تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم نے گڑ کتنا ڈالنا ہے دودھ ہمارا بوائل ہو چکا ہے تو اب یہ دیکھئے ہم اس میں یہ گڑ ایڈ کریں گے گڑ کی آپ ایک ٹھیلی لے لیں اور اس کو تھوڑا سا آپ جو ہے وہ چھوٹا کر لیں تاکہ پگلنے میں آسانی ہو کسٹرڈ آپ نے چینی میں تو بارہا بارہا بنایا ہوگا اور بناتے ہوں گے اور گڑ میں بہت کم لوگ جو ہے کسٹرڈ بناتے ہیں لیکن میری ریسیپی پہ ایک دفعہ گڑ میں آپ کسٹرڈ بنائیں تو انشاءاللہ آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے یہ ڈیزرٹ سب کو بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت پسند آنے والا ہے اور آپ ضرور ضرور اس کو رمضان میں ہی ٹرائے کیجئے گا میٹھا بنائیے گا اپنی دسترخان کو سجائیے گا اس ڈیزرٹ کے ساتھ اب ہم اس میں کسٹرڈ ایڈ کر دیں گے جو ہم نے اس کا بیٹر تیار کر کے رکھا ہوا ہے جی تو چار چمچ وینیلا کسٹرڈ پاوڈر اور ایک چمچ مینگو کسٹرڈ پاوڈر مینگو کو آپ اگر سکیپ کرنا چاہیں تو کار سکتے ہیں ایک ہی فلیور میں آپ بنا سکتے ہیں سارا میں نے دو فلیور مکس کی ہے اس میں الحمدللہ کسٹرڈ ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے اور آپ نے اس کو بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں کرنا اور پتلا بھی نہیں رکھنا بس درمیانہ سائز کو اس طرح سے کیونکہ جب اس میں ہم نے فلیور کرنا ہے اور جیلی اور پھر بسکٹ تو اس نے پھر ٹھیک ہو جانا ہے جیلی بنانے کے لیے ہم نے ایک گلاس لے لیا پانی اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ہم مینگو فلیور میں ہم جیلی جو ہے پیکٹ جو ہے اس کے اندر ڈال دیں گے ڈبے کے اوپر اس کی ریسپی موجود ہے جیلی ہماری پک گئی ہے اس کو صرف ہم نے دو سے تین منٹ میں ہم نے اس کو درمیانی آنچ پہ پکا ہی ہے اور اب ہم اس کو فریزر میں رکھ کے تو اس کو ہم ٹھنڈا کر لیے جیلی کو ہم نے فریز میں رکھ دیا ہے تاکہ جیلی ہماری جم جائے اور تب تک ہم نے یہ دیکھئے پھل بھی کٹ لیا ہے ایپل بھی میں نے اس میں کٹ لیا اور بنانا بھی فروٹ آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں انار بھی یوز کر سکتے ہیں سٹرابری ڈال سکتے ہیں امروٹ ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کا دل چاہے اگر آپ یہ والا فروٹ سکپ بھی کرنا چاہیں تو تب بھی کر سکتے ہیں اور ادھر ہم نے سوپر بسکٹ میں نے آپ کو دکھایا میں نے ایک پیکٹ لیا اور اس کو میں اس طرح سے بلکل اس کا پاودر بنا لوں گی آپ مشین میں بھی بنا سکتے ہیں اب ہم کسٹڈ جو ہے وہ ایڈ کریں گے باؤل میں شفٹ کرتے ہیں نیچے ہم نے اپنا پھل جو ہے وہ فروٹ جو ہے وہ ڈال دی ہے اور اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے کسٹڈ فروٹ کسٹڈ ہم نے باؤل میں شفٹ کر دی ہے اور اب یہ جو میں نے سوپر بسکٹ کا چورا بنایا یہ سارا میں اس کے اوپر اس طرح سے ڈال دوں گی میری ریسیپی پہ آپ نے ضرور ایک تفہہ کسٹڈ اس طرح بنا کے ٹرائے کرنے اور مجھے کومنٹس کرنے اور پلیز پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجئے میرے چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ پریس کرنا مت بھولئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس پہنچائے اور آپ کی سپورٹ کے ساتھ ہی میری کامیابی ہے ابھی تک جتنی آپ نے مجھے سپورٹ کی میں اسی سے کامیاب ہوں اور انشاءاللہ جتنی زیادہ کریں گے آگے بھی میری اسی سے ہی کامیابی ہے تو اس طرح ہم نے یہ سارا چورا بسکٹ کا جو ہے وہ ہم نے اس پر ڈال دی ہے آپ نے فل اس کو بسکٹ کے چورے کے ساتھ اوپر سے ڈھام دینے کور کر دینے سارا اس کی لیئر آپ کو بہت ہی زبردست سا ٹیسٹ انشاءاللہ آپ کو دے گی الحمدللہ جیلی بھی ہماری بلکل جم چکی ہے اور تیار ہو چکی ہے تو اب ہم کریں گے اس باول کی پریزنٹیشن تو اس میں اب ہم نے آپ نے دیکھا کہ میں نے اس کو بسکٹ کے چورے کے ساتھ بلکل اوپر سے ڈھام دیا ہوا ہے اور اس کے اوپر ہم اب لگائیں گے ون بائی ون جیلی آپ جیلی میں جو بھی فلیور یوز کرتے ہیں پسند کرتے ہیں وہ ہی آپ جو ہے وہ اپنا اس میں ڈال سکتے ہیں میں نے مینگو فلیور ڈالا بچوں کا یہ ذرا فیورٹ ہوتا ہے مینگو جی تو ایک تیہ ہم نے اس کے اوپر جیلی کی اس کے پیسیز کاٹ کے ہم نے اس طرح سے لگا دیا ہے اور اب ایک چیز اوپشنل ہے اوپر اگر آپ چاہیں کریم پسند کرتے ہو تو آپ کوئی سی بھی کریم لے کے فریش کریم تو آپ اس کے اوپر اس کی لیر لگا سکتے ہیں اور اگر آپ پسند نہیں کرتے تو آپ اس کو اس کی بھی کر سکتے ہیں جی تو الحمدللہ سم الحمدللہ دیکھئے ہمارا زبردست سا فروٹ کسٹرڈ ہمارا تیار ہو چکا ہے اور آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے کومنٹس کرنا ہے کہ آپ نے بنایا تو کیسا بنا اور آپ کو کیسا لگا میں نے پہلے بھی عرض کی کہ آپ گھروں میں چینی کے ساتھ ضرور بناتے ہوں گے لیکن میں نے اس کو بنایا گھر میں گھر میں بہت کم لوگ اس کو بناتے ہیں اور انشاءاللہ یہ ریسی فیز آپ کو بہت ہی زبردست لگنے والی ہے تو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اپنی بہت ساری دھیروں دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے اللہ کرے ہمارا سب کا رمضان خیر و بعافیت گزرے اور اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے آمین اللہم ربنامین خیر ہو ہم سب کی آفیت ہو ہم سب کے لیے اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو اس ویلوگ کے ساتھ میں آپ سے چاہتی ہوں اجازت انشاءاللہ انشاءاللہ نئے ویلوگ کے ساتھ پھر میں آپ سے ملوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ